بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرا بیوی نے پردے میں خطاب کیا ہے اس کور کمیٹی کے جلاس میں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ چوبیس نومبر کو اسلام آباد اور ملک کی طول و عرض میں برپور احتجاج ہو بشرا بیوی کا مبینہ طور پر یہ کہنا تھا کہ پاکستان تریکن صاحب کے وہ تمام ایم این ایس جن کا تعلق اس ملک کے کسی بھی علاقے سے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس احتجاج کے لئے اسلام آباد تک دس ہزار لوگ جو ہے اپنے ساتھ لائیں گے ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ تمام ایم پی ایس جن کا تعلق مختلف صوبوں کے صوبائی اسمیلی سے ہے تو ان پر یہ ذمہ داری آئیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پانچ پانچ ہزار لوگ جو ہے وہ ساتھ لائیں گے ساتھ میں بشرا بی بی کا مبینہ طور پر یہ بھی کہنا تھا کہ وہ تمام ایم این ایس اور ایم پی ایس جو کہ متوبت عداد میں کارکنان کو اکٹا نہیں کریں گے کارکنان کو اسلام آباد تک نہیں پہنچائیں گے تو ان کو پارٹی سے باہر کر دیا جائے گا یہ بہت بڑی دمکی ہے پاکستان ترکنصاف کی ایم پی ایس کے لئے اور ایم ایس کے لئے اور ظاہر یہ بات ہے کہ جب بشرا بی بی کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے تو پھر ایم پی ایس ایم ایس جو ہے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لائیں گے ان کی باقاعدہ گنتی بھی ہوگی ان کا حساب کتاب بھی ہوگا گوئے کہ اس ملاقات کے بعد پاکستان ترکنصاف کی ایم ایس اور ایم پی ایس جو ہے وہ ایک نئے امتحان میں آگئے ہے ان کے لئے ٹنشن میں بھی اضافہ ہوا ہے کیونکہ ایک ایسے وقت میں پاکستان ترکنصاف کی لیڈرشپ کے خاص طور پر ایم ایس اور ایم پی ایس کے لئے کارکنان کو اکٹے کرنا اور اسلام آباد تک پہنچانے انتہائی مشکل ہوگا کہ جب اس سے پہلے پاکستان ترکنصاف کے کارکنان جو ہے وہ کئی دفعہ جلس جلوس میں شرک کر چکے ہیں لیکن عملا ان کا کوئی ریزٹ نہیں نکلا ہے پھر ایک ایسے موسم میں کہ جب خاص طور پر اسلام آباد راول پینڈی اور پجاب میں دن جو ہے وہ ہر طرف نظر آ رہی ہے کارکنان کے لئے مومنٹ کرنا اور پھر خاص طور پر اس شدید ترین سردی میں جب دن کی بھی یہی شدت ہے تو رات گزارنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوگا اس میں کارکنان کو سپورٹ کرنا ان کے کانی پینے کا انتظام کرنا ان کے لئے ترانسپورٹ کا انتظام کرنا ایم این ایس اور ایم پی ایس کے ذ میں لگانا یہ یقینی ایک انتہائی مشکل کام جو ہے اب وہ نظر آ رہا ہے تم بوشہ بی بی کے بقول انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر چوبیس نومبر سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے گریفتاریہ بھی نہیں دینی اور جو ایم این ایس یا ایم پی ای یا اس طریقے سے جو اہم لیڈرشپ ہے اگر وہ گریفتار ہوتے ہیں تو ان کو بھی مبینہ طور پر پارٹے سے باہر نکال دیا جائے گا تو گریفتار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بوشہ بی بی کے اس اکٹاس کے بعد پاکستان طریقہ صاحب کی ایم این ایس اور ایم پی ایس جو ہے وہ ایک نئی امتحان میں آگئے ہے ان کے لئے شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اب یہ آسان کام نہیں ہوگا کہ وہ اس پر برپور طریقے سے عمل کرے لیکن تمام ایم ایم ایس ایم پی ایس جو ہے یہ کوشش ضرور کریں گے کہ چوبیس نومبر سے پہلے پہلے اپنے لوگوں کو موبیلائز کرے لوگوں کو موٹیویٹ کرے کیونکہ اس طرح حال یہ ہے کہ شاید پاکستان طریقہ صاحب کا کارکن جو ہے اس طریقے سے موٹیویٹڈ نہیں ہے موبیلائز نہیں ہے تو پاکستان طریقہ صاحب کے جو لیڈرشپ ہے ان کو مزید اس پر سخت کام بھی کرنا ہوگا دو جانے پاکستان طریقہ صاحب کے اہم نماز شرفد المروت کا بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے اور گزشترات جیونیوز کے پروگرام آج شازی اب خانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے شرفد المروت کا کہنا تک کہ پشاور میں جو اجلاس ہوا ہے تو ان کو نہیں بلائے گیا ہے شرفد المروت نے گلا کیا کہ ان کو شاید اس لیے بھی نہیں بلائے گیا ہے کہ پھر جو میں باتیں کرتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو ان کے باتیں نگوار گزری ہے شرفد المروت کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس اجلاس میں بقیدی سے ان کی حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کو اس پارٹی سے دور رکھنا چاہتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ان کو اس اجلاس میں بلائے جاتا اور ان کو کوئی ذمہ داری اگر سونپی جاتی تو وہ خوبی اس کو انجام دینے کے ب بلائے نہیں گیا ہے اس لیے ان کو کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ جب ان کو بلائے جائے گا ان کو ٹاس دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ہی وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ناظرین شرفد المروت کے حوالے سے آپ سب بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کنٹروورسیز میں رہے ہیں شولہ بیان آدمی جن کا کافی موثر کردار رہا ہے ناظرین جو فروری کے مہینے میں الیکشن ہوئے تھے تو اس سے پہلے شرفد المروت جو ہے وہ خیبر پختلفہ پنجاب کراچی اور ملک کے طور عرض میں ان کا ایک بر برپور کردار تھا وہ جگہ جگہ پر جائے کرتے تھے کرکنان کو مبلائیز کرنی کی کوشش کرتے تھے گو کہ ایک دفعہ ان کو گریفتار بھی کیا گیا لاہور میں لیکن عام طور پر وہ گریفتاری سے بچنے کی برپور کوشش کیا کرتے تھے لیکن آج پاکستان طریقہ انصاف میں صورتحال یہ ہے کہ شرفد المروت کو کورنر کر دیا گیا ہے بلکہ اس سے پہلے شرفد المروت کو اتنا کورنر کیا گیا تھا کہ ان کی جو سی سی کی ممبرشپ تھی وہ بھی ختم کر دی گئی تھی جو کہ بعد میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی حکم پر بحال کر دی گئی تھی تھا اب شرفد المروت جو ہے شاید وہ بھی اس پارٹی میں پرسونا نان گرانٹا بن گئے ہے پاکستان طریقہ صاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے جو سیکنڈ ٹیز کے لیڈرشپ ہے شاید وہ شرفد المروت کو پسند نہیں کرتی اس لیے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے لیکن شرفد المروت جو ہے وہ آج بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس لیے ان کی برپور یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کی عمران خ ان کی ہدایات پر جو ہے وہ پارٹی کے لیے کوئی اہم کردار ادا کرے اس سے پر ناظرین آپ سب کو پتا بھی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہے فیصل چودری ان کی طرف سے اور پھر علیمہ خان کے جانب سے پوری قوم کو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکونوں کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ عمران خان کا یہ مطالبہ ہے کہ چوبیس نومبر کو ہر حالت میں آپ لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہے اور ایک برپور احتجاج کرنا ہے لیکن ناظرین آج تک جو ہے آج سولہ نومبر ہے اور آج تک یہی لگتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی تیاریہ اس لیول پر نہیں ہے اس طریقے سے نہیں ہے جو طریقہ ہونا چاہیے اس لیے کچھ پارٹی کی لیڈرشپ میں تشویش پائی جاتی ہے اور انصار بازی صاحب کے مطابق انہوں نے آج اس پر ایک سٹوڈی بھی کیے ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ خود بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پروپر ٹائم نہیں ہے احتجاج کا ہمیں کچھ مزید انتظار کرنا چاہیے لیکن چونکہ اب عبران خان کے جانب سے احکامات آ گئی ہے ان کی طرف سے حکم آ گیا ہے تو اس لیے اب پارٹی کو ان کی حکم کو بجالانا ہوگا اور برپور احتجاج کے لیے تیاریہ بھی کرنی ہوگی نظرین ہماری بھی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اہم لیڈر سے بات ہو گئی ہے جس میں کچھ ایمین ایز بھی ہے اور کچھ عراقین صوبائی اسمبلی خیبر پختن خوابی ہے ان کے مطابق ان کا ایک کہنا ہے کہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو موٹیویٹ کرنا ان کو اسلام آباد لے کے جانا ان کے لیے وسائل کریٹ کرنا ان کے لیے راشن کا انتظام کرنا ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے وہ خود بھی یہ چاہتے تھے کہ جو اس دفعہ احتجاج کیا جا رہا ہے یا تو اگر اس میں ٹائم فریم زیادہ دیا جاتا یا اگر ہم مزید انتظار کرتے تو شاید یہ پارٹی کے لیے بھی زیادہ بہتر ہوتا لیکن اب کسی کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے کیون روح حکم ہے جناب عمران خان کا اب اگر عمران خان نے یہ حکامات دی ہے تو پھر کسی کی کیا مجال چاہے کوئی وزیرالہ ہو کوئی قائم مقام پارٹی کا صدر ہو قائم مقام پارٹی کا چیئرمین ہو کوئی مرکزی رہنما ہو کوئی لیڈر قومی اسمبلی کا ہو یا پروینشل اسمبلی کا ہو کسی کی بھی نہیں چلتی اگر عمران خان کا یہی فیصلہ ہے تو تب پارٹی کے تمام لوگوں کو آگی آنا ہوگا اور عمران خان کے ان مطالبات کو پورا کرنا پڑے گا اگر پروگرام تک اپنے مزمان ڈاٹر محبوب علی صدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ